شاہ اجاز مہربانی یہ تفصیل کر دینا شکریہ تو اچھا ہوگا اب بچ کر رہا ہے آئندہ نہ دیں جی جزاکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام ایسا وہ ابو تعالیٰ کے بارے آپ سے پوچھنا تھا کیا وہ اسلام قبول اس نے کر لیا تھا کہ نہیں آپ پیسی باتنے پوچھنے خود آپ ہی بتائیں کہ ابو تعالیٰ کے بارے میں یہ بات محروم اگر ہو بھی جائے کہ وہ اسلام مرنا ہے آپ کا کیا سمرے کا یہ بگڑے گا خدا کے لئے ایسے سوال نہ کیا کریں جن کا آپ سے کوئی چلگ ابو تعالیٰ چلے گا اگر وہ برمین اور مسلم کا مطلب ہے آپ کو نارج ہی نہیں ہے نہیں نارج ہمیں بہت زیادہ ہے ہمارے دین کے حالوں سے زیادہ ہے مگر یہ مسئلہ کوئی نہیں نہ کوئی دین کا یہ مسئلہ نہیں یہ صرف شرارتی لوگوں کی بات میں ایسا سوال کرنے والوں کو میں صاف کہتا ہوں کوئی ایسا سوال نہ کرے شرارت پر مبڑی بات وہ پوچھو جس کا آپ سے کوئی تعلق ہے آپ کی نیکی بدی اس سے وابستہ کیا لے نا کہ فران کا کیا بنے گا یہ نہیں اسلام علیکم علم نہیں ہے نارج نے کیا کرتے بھی اکساتے ہیں کہ شرارت کی بات اسلام علیکم مولانا ہماری ایک معاشرتی بیماری بھی یہ ہے کہ زندگی لوگوں کی ہم گزارتے ہیں کہ مطلب سارا دن یہ سوچتے ہیں کہ وہ چلتا کیسے ہے کھاتا کیسے ہے پیتا کیسے ہے اس کے گھر میں یہ رونک کہاں سے آگئی اس کے بچے اتنے اچھے ٹیلنٹر کیسے ہو گئے یعنی ہم سارا دن دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اپنے بارے میں قطر نہیں میں نے ساہر میں یہاں جب بات کہی تھی آپ اپنی فکر کریں کوئی پوچھیں کہ میں نے یہ کام کر رہا ہی ابو طالب کے پیسے کیا پڑھ رہا ہے اسلام علیکم یہ ایسے ہی لوگ ہیں جیسے امام سال بھی لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ ابلیس کی ڈیوی کا کیا ناگ انہوں نے کہا یار میں تو سلیمیں مشرق نہیں ایسے بیو کبھوں کا یہی جواب کہ نہ کوئی تعلق نہ لینا نہ جینا یہ پوچھئے یہ بتائیں گی یہ تھوڑا اونچہ بولیں گے آپ اسلام علیکم آپ اپنے ٹیلی ویزن کی آواز بند کریں اور ٹیلی فون کو آن رکھیں ہم جواب دے رہے ہیں بہن کا سوال یہ ہے کہ زچگی کے دوران کیا عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے کیونکہ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ چالیس دن تک چونکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ گھر سے باہر جا سکیں یا ناپاکی کی حالت کے اندر ہوتی ہیں تو کیا یہ چالیس دن کی مدد بھی بات درست ہے تو کیا دوسری بات بھی درست ہے کہ ان کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے یہ تو بالکلہ آج نئی بات میں نے سنی ہے وہ جن کا خاند فوت ہو جائے ان کے بڑے میں تو تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں بند رہا اب یہ ذاتی والی کا بیجری کا یہی حال کر دیا کہ وہ باہر نہ نکلے نہیں نہیں مولنے یہ تو ہے بہت زیادہ یہ تو آپ بڑے گھروں میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اور مرگ والے گھر میں جانے کی ممانت ہے اور یہ اس طرح کی عورت ہمارے گھر پہ بھی نہ ہے کہ مسلمانوں میں اتنی جہالت ہے اور دین سے اتنی بے خبری کہ بچہ پیدا ہو گیا اور بیچاری جیل میں بند ہو گئی کیوں نہ باہر نکلے کیوں نہ جائے کوئی فوت ہو گیا وہاں جائے یہ تو بہت زیادہ تو بہت عام گھروں کے اندر ہے یہاں سے انکشاف ہوتا ہے کہ مسلمان دین کو بہت جانتے ہیں کچھ بیماریوں میں بھی شاید علماء منع کرتے ہیں کہ کسی ایسے گھر میں نہیں جانا جہاں مطلب زچگی کے ایام ہوں یا فوتگی ہو چکی اور پھر اگر وہ خدا نہ خواستہ پنجابی میں عورتیں چھلا کہتے ہیں چھلے کے اندر کہتے ہیں جنات کا اور چینے چمر جانے کا ڈر ہوتا ہے بچہ جو اس کے سنانے لینا لوہا وغیرہ رکھتی ہیں اور ان عورتوں کو بھی نکلنے جاتی یہ سارے کفر کے کام ہیں بخواستہ اور پہ اللہ نہ کرے اگر اس کا بچہ مر گیا ہو تو کسی جوان لڑکی کو یعنی غیر شادی شدہ کو اس کے قریب تک نہیں جانے دیتے کہ شاید اس کے کچھ حسرات اس پر مرزہ اسے بھی نہ چمر جائے سارے کافرانہ یہ خیالات اچھا یہ رچگی کی مدد چالیس دن ہے چالیس دن کوئی مدد اللہ کے رسول نے نہیں مکرکی علماء نے کسی نے چالیس کسی نے ساٹھ یا پیٹر سے قیل یعنی عادت پر ہے عادت پر اصل یہ ہے کہ جتنے دن خون آئے نہ اسلام علیکم جی بھائی فرمائیے اچھا یہ تھا کہ کوئی عالم عورتوں میں آکے بیٹھ کے فتح کرے ہو عورتوں میں بیٹھے ہوئی نا جمعہ کی نماز میں کسی نماز میں تو عورتوں میں آکے وہ مسئلہ مسائل بتا سکتا ہے اس کا مو بھی چھپا ہوا نہیں ہے عورت کو غیر محرم دیکھنا تو منع ہے نا یہ کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے تھوڑا سا شروع سے اپنا سوال واضح کریں کہ عورتوں میں کسی مرد کان ہے عورتوں میں کوئی عالم آکے بیٹھ جائے مردی ہوگا نا مردی ہوگا جی مولی سوا کے بیٹھ جو مسئلہ مسائل بتا سکتا ہے براہ راست کوئی بات ان سے کرے ہاں جی براہ راست کوئی بات کرے اس کی تو گنجائش نہیں ہے مولانا برحال جواب دیتے ہیں بھائی کا سوال یہ ہے کہ عورتوں کی مجلس ہے تو کیا آدمی غیر محرم وہاں آکے دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتا ہے شریع طور پر اس کی گنجائش ہے دو صورت ہیں ایک تو ہے نا کہ عورتوں نے بھی سامنے وہ نظر آ رہی ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہی ہیں بے پردہ سامنے ایک دوسرے کے یہ چیز تو حرام ہے ناجائز ایک ہے کہ پردہ ہے پردے میں عالم بیٹھا وہ بات کر رہا ہے انہوں تک صرف آواز جا رہی ہے یہ تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام سے عورتوں نے کہہ کر ڈینم کر رہا تھا نا کہ آپ مردوں کو بہت وقت دیتے ہیں ہمیں بھی کوئی وقت دیتے ہیں آپ نے فرنایا ایک دن فرط مارے لیے اس دن آپ جاتے تھے انہوں نے دین بتاتے تھے اس میں کوئی ہر دنی کے پردے کے پیچھے مسائل عورتیں یہ کہنا پردہ نہیں ہے صرف عورتیں پردہ کر لیتی ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں اور تیوٹریوں کیونکہ ایسے ہمارے دینی مدارس ہیں شاید آپ کے علم میں نہیں ہیں جو بچیوں کے مدارس ہیں اس میں میل تیچر جو ہیں وہ اسی طریقے سے پڑھاتے ہیں کہ درمیان کے اندر ایک بہت باری بر کم پردہ ہوتا ہے پردہ نہیں ہے پھر گنجائش نہیں پیشک عورتوں نے بظاہرات پردہ کیا ہوا بھی ہو لیکن یہ اتصال جو ہے نا بلکل ساتھ ساتھ ہونا یہ اس کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں پردے میں بیٹھے گو آدم وہاں بات رکھتے ہیں تو عورتیں یہ سننے کہ بچہ پہلا ہونے کے بعد صرف اتنے جن پاک ہیں جب تا فون آتا ہے اگر تین دن بعد ہی بند ہو گیا نہا کر نماز شروع کریں کاریس دن نہ بٹھی رہے ہیں یہ آج جہارت بہت عام ہے رات بھی آپ سے بات ہوئی بچے کا مسئلہ پوچھنا تھا کہ بچہ ہے میرا مدود وہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے تو نہ کچھ کھاتا ہے پشاہ وغیرہ کبھی نہیں بتاتا تو اس کو خود ہی دونا پڑتا ہے تو اس کے لیے کیا امل ہی جا کوئی ایسا ایک بات ہو سکے کچھ ہی نہیں کر سکتا اپنی مکھی نہیں کر سکتا بس زندہ جیسے سمجھ لے کہ زندہ جان ہے اس میں باس لیٹا رہتا ہے بس تو گیارہ سال سے ہم اس کے لیے بہت پریشان ہیں وہ کام سے مدار میں بیٹھا ہوں کوئی کام بھی نہیں کر سکتا بہت پریشان ہی ہے بھائی انہوں نے بہت بہت ساتھ بھی میں نے خون کیا تھا آپ نے مجھے باب سیدھے کال کی تھی جی جی بتا دیا شکریہ میرے بس شیخ آگئے ہیں اب شاید آپ کو کچھ بتا دیں مجھے تو کچھ پتا نہیں تھا آپ کا سوال میں نے ضرور سنا تھا اور یہی کہا تھا کہ بھی کال کال کر لیں لیکن میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ پروگرام میں کر لیں اگر زہر کے بعد کرتے تو شاید مولانا آپ کو کچھ بتا دیتا میں زہر کے بعد سے کر رہا ہوں ابھی پال ملیا پہلے موبال سے کر رہا تھا میرا بھائینا باپ پھرے آپ کی حد بڑی کاب دینا ہے بچے پر اللہ رہا ہے ایک سوہ کٹیس بار نا یا سلام ہو یہ لکھ رہے ہیں یا سلام ہو یہ ایک سوہ کٹیس بار صبح اتنی بار ہی شام کو اول آخر گیارہ بار نا دروش بھی پڑھیں بے شک چھوٹا ہی پڑھنے یہ پڑھ کر دم کیا کریں اس پر پانی بھی پلیا کریں اللہ شفاہ دیتا اندر اسی بہت بڑا امتحان اللہ آپ کو بھی صبر اور سکران پہ بڑی ملکہ اب جوہر کے بات کرو یا سلام یا سلام آپ شروع کریں آپ کا مسئلہ حل ہو گیا مولانا نے بتا دیا کہ میرے وہ بہن بھائی یہ ہمارا وظیفے کے حوالے سے شاید آخری سوالی ہو تو میں سب بہن و بھائیوں کو شامل کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا نے بتایا کہ اگر کوئی بیمار ہو اور گھر پہ پریشانی ہو بیماری کی حالت ہو تو مولانا نے بتایا کہ گیارہ بار دروش شریف پڑھنے کے بعد ایک سو اکتیس بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے سلام یا سلاموں کے ساتھ ایک سو اکتیس بار صبح اور ایک سو اکتیس بار شام کو پڑھنا انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا اس کو معمولی نہ سمجھنا بہت بڑی بات ہے شروع کریں آپ فضل فرمائے تو جس تنے دن خون آئے صرف اتنے دن پاک ہے خامخواہ چالیس دن نہ بیٹھی رہے ہیں اگر تین چار دن بعد ہی بند ہو گیا نہا کر نماز شروع کریں باقی کئی علماء تو کہتے ہیں اگر زیادہ بھی آئے تو دس دن کے بعد تو بلکل ہی ختم ہے نا نہایں اور پاک ہی ہیں دیشہ خون جاری رہے مولنہ ہمارے ہمکن ہی نہیں ہے کہ اکتالیس دن سے پہلے نماز شروع کریں نہیں ان کو کرائیں نا کہ خدا کے لیے کیوں بیٹھی ہوئے آپ جتنے دن خون آتا ہے اتنے دن ہی رکنا ہے مولنہ ہمارے تو گھر والے ہماری پوری بات ماننے کے لیے